بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسٹوڈنٹس اسٹوڈنٹس جیسا کہ آج ہم ٹائپ ساب سیٹ پڑھیں گے تو میں نے ٹائپ ساب سیٹ لکھے ہیں یہاں پہ تقریباً 11 ہیں یہاں پہ ان کی ہم ڈیفنیشن پڑھیں گے اور ان کا مطلب اور with example سیکھیں گے تو ہمارے ویڈیو کو پورا واج کریں تو سب سے پہلے ٹائپ ساب سیٹ میں جو سب سے پہلے ہم نے لکھا ہے فائنٹ سیٹ تو آئیے اس کی ڈیفنیشن لکھتے ہیں کہ فائنٹ سیٹ کیا ہوتا ہے فائنٹ سیٹ اس کی ڈیفنیشن ہے اسیٹ ہیز اسیٹ ہیز کاؤنٹیبول سیٹ ہیز کاؤنٹیبول نمبرز نمبرز آر ہم ایلیمیٹس بھی کہ سکتے ہیں اور ایلیمیٹس اسیٹ 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 جس میں کاؤنٹیبول نمبرز ہوں یا ایلیمیٹس ہوں اسیٹ ہم فائنٹ سیٹ کہتے ہیں کاؤنٹیبول کا مطلب ہے کہ ہم جو گن سکیں جو گنتی میں ہو اسی ہم فائنٹ سیٹ کہتے ہیں ایگزامپل نمبر جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ایگزامپل اس کا جیسے کہ ہمیں نیچرل نمبر لکھتے ہیں نیچرل نمبرز ون سے لے کر فائیو تک ون ٹو ٹری فور فائیو اب یہ کاؤنٹیبول ہم گن سکتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے فائنٹ سیٹ کوئی بھی سیٹ ہو جس کے ممبرز اور ایلیمیٹس ہم گن سکیں جو لیمیٹ میں ہو اسے فائنٹ سیٹ کہا جاتا ہے اس کے بعد نمبر ٹو ہے ان فائنٹ سیٹ ان فائنٹ سیٹ ایسیٹ 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 ان کاؤنٹیبول جمال 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 numbers or elements is called finite infinite set ایسا ایسا set جس کے number uncountable ہو یعنی جو گنتی سے وار ہو جو ہم آسانی سے گن نہ سکیں لا محدود ہو unlimited ہو تو ان کو ہم infinite set کہتے ہیں جسی کہ یہاں پہ example دیتے ہیں set of natural numbers اب لکھیں گے one two three four five تو یہ چلتے جائیں گے set of natural numbers تو یہ جو set of natural number ہوتا ہے یہ natural numbers جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں uncountable ہوتے ہیں یہ چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے ہم جو ہے اس کی گنتی کر کر کے تھک جائیں گے لیکن یہ کم نہیں ہوں گے تو ہم آخر سے چھوڑ دیں گے ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ uncountable ہے ہم ہمارے گنتی سے یہ باہر ہیں تو اسے آپ natural numbers کو کیا کہہ سکتے ہیں infinite کہہ سکتے ہیں تو یہ میں نے set بنایا اب infinite اس natural number کو infinite number ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ set کی بات ہو رہی ہے تو میں نے یہ curly bracket میں یہ numbers لکھے چاہے کہ یہ set بن گیا اگر ہم ویسے numbers لکھتے یہ ہے اور یہ number سے تو یہ infinite set ہو گیا اب بات کریں گے جس سے اگلا set ہے ہمارا وہ ہے number 3 empty set empty are null set اس کی definition ہے کہ a set a set has a set a set ya a set which has no element no element our member is called is called null or empty set a set set جس میں کوئی element نہ ہو اسے null or empty set کہا جاتا ہے اب بات آتی ہے set کی definition پہ اگر ہم گور کریں تو set کی جو definition ہوتی ہے collection of well defined and distant objects اب set میں جو ایک collection آتا ہے تو وہ set بنتا ہے لیکن یہاں پہ یہ definition آ رہی ہے a set has no element is called null or empty set مطلب اگر اس میں element نہیں ہے تو یہ سیٹ کیسے ہوگا تو آئیے اس کا example دیکھتے ہیں example پہ تھوڑا سا board کرتے جیسے کہ یہاں پہ میں لگتا ہوں ایسا a set a set of whole numbers which is less than zero ایسا set whole numbers کا جس میں elements less دین ہو یعنی zero سے کم ہو تو whole numbers میں zero سے کم کوئی element آتا ہی نہیں کوئی number آتا ہی نہیں تو یہ set کیا ہوگا null set ہوگا تو ہم اسے لکھیں گے یہ empty set ہے ایسا کوئی element نہیں whole numbers میں جو zero سے سٹارٹ ہوتے ہم اسے کیا کہ سکتے ہیں ہم اسے empty set کہیں گے یہ example تھا empty set کا دوسرا empty set جو لکھا جاتا ہے اس طرح لکھا جاتا ہے یا تو یہ kalibr kit دی جاتی ہے اس طرح اور دوسرا یہ 5 sign ہوتی ہے اس طرح لکھا جاتا ہے اب یہ اگر set کو اس طرح تو یہ empty set نہیں ہوگا کہیں پہ ایسے لکھا جاتا ہے یہ empty set نہیں ہوگا اس میں جو ہے اس set کا element ہوگا وہ empty ہوگا یعنی یہ single turn set ہوگا آئی یہ بات کرتے ہیں آگے سے اس کے بعد set آتا ہے وہ آتا ہے single turn set single turn set a set has only one element element our member our member is called single turn set set ایسا set جس کے جس کا one element ہو ایک element ہو اسے single turn set کا آجاتا ہے example طور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں اس set set کا نام دیتا ہوں a اس کا element ہے یہ وان ہے اور دوسرا اس کا example ہے example طور یہ set کا نام بھی اس میں جو element ہے وہ two ہے یعنی ایسا set جس میں element one ہو چاہیے یعنی ایک element جس set کا ایک element ہو گا اس single turn set کا جائے گا اس کے بعد آتے ہیں ہم اگلے set کی طرف اس کے بعد جو set آتا ہے وہ on equal equal set equal set equal set کا مطلب ہے برابر set اب set آگئے تو اس کا مطلب ہے ایک نہیں ہوگا set اس میں ایک سے زیادہ ہوگی تو ہم لکھیں گے two sets are set to be two sets are set to be equal sets if they have two sets are set to equal sets if they have same elements دو set وں کو برابر set تب کہا جائے گا جب ان کے جو elements ہوں گے وہ adhesive ہوں گے جسی کی آپ میں لکھ رہا ہوں یہ ایک set ہے اس set کو نام دیتے ایک ایک set کے نمبر ہیں elements جو ہیں 1 2 3 اور 20 set ہے ہمارا 20 set اس کے elements ہیں 2 3 1 تو آپ دیکھیں ان کے جو elements ہیں وہ same ہیں یہاں پہ یہ آگے پیچھے elements ہم نے رکھیں اور یہاں پہ یہ جو انترطیب سے ہیں لیکن یہ جو set ہوگا یہ equal sets ہوں گے یہ دونوں equal sets ہوں گے آپس میں برابر set ہوں گے کیونکہ ان کے elements ہیں same elements ہیں ایک جس جس equal set equivalent sets اب equal sets کا مطلب تھا کہ equal sets کا مطلب تھا ایک جتنے set اب یہ جو ہے sorry equal sets کا مطلب تھا برابر set اور equivalent sets کا مطلب ہے ایک جتنے set اب اس کی جو definition ہے وہ ہے two sets are set to be equal sets sorry equivalent sets if they have same same number of elements same number of elements number number of elements یعنی ایک جتنے elements دو set ہیں ان کے جو elements ہوں گے وہ ایک جتنے ہوں گے example تو یہاں پہ لکھ رہا ہوں میں ایک set بنا رہا ہوں set ہے اس کے elements سے a b c اور d اور دوسرا میں set بنا رہا ہوں set b اس کے جو elements ہیں وہ ہیں 1 2 3 4 set اسے کہا جاتا ہے دو set ایسے جن کے elements کی تعداد ایک جتنی ہو اب دیکھیں یہاں پہ elements جو ہیں set a وہ ہیں 1 2 3 4 اور یہاں پہ 1 2 3 4 تو یہ جو ہیں یہ دونوں set equal set ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ دونوں set equal set ہیں تو آئیے چلتے ہیں اگلے set کی طرف جی ہمارا number 7 set ہے sub set sub set کی definition ہے if if every element of a set if every element of a set also present in other set then a is called then a is called subset of other set is definition if every element of a set سیٹ جو ہے وہ ہے وان ٹو اور بی سیٹ لیتے ہیں ہم وان ٹو تھری اب جو ہے یہ جو اے سیٹ ہوگا یہ سب سیٹ ہوگا بی گا لیکن کیونکہ اے کے جو سارے ممبر ہیں سارے ایلیمنٹ سے وہ دوسرے سیٹ میں یعنی بی سیٹ میں ہیں تو یہ دیکھیں اے کے ایلیمنٹ ہے وان این ٹو اور بی میں وان ٹو تری ہے تو یہ جو ہے اے کے سارے ایلیمنٹس بی میں موجود ہیں اس لئے اے جو ہے سب سیٹ ہوگا بی کا لیکن بی سب سیٹ نہیں ہوگا اے کا کیونکہ بی کے سارے ایلیمنٹس اے میں نہیں ہیں اے سب سیٹ ہوگا بی کا لیکن بی سب سیٹ نہیں ہوگا اے کا کیونکہ بی کے سارے ایلیمنٹس اے میں پریزنٹ نہیں ہیں موجود نہیں ہیں اس کے بعد اگلا سیٹ آتا ہے نمبر ایٹ پرابر سب سیٹ پراپر سبسیٹ اس کی دیمیدیشن ہے ایف 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 سیٹ ایف 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 is not in set B is not in set B then A is called proper subset of B اگر کم سے کم ایک element A کا set B میں موجود نہ ہوگا اس کے بعد جو A ہوگا وہ proper subset ہوگا B کا اگر A کے element A کے element کس کا A کا B میں نہیں ہوگا کم سے کم A کے element تو یہ جو A ہوگا وہ proper subset ہوگا B کا جیسے کہ example یہاں پہ example وہ ہی ہے یہاں لکھتے ہیں A اور B اور دوسرا set B اس کے element سے A B C اب A کا at least one element کم سے کم ایک element جو ہے وہ B میں نہ ہونا چاہیے تو اس کے بعد اگر نہیں ہوگا تو یہ جو A ہوگا وہ proper subset ہوگا B کا آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو A کے element سے وہ ہیں A اور B اور B کے جو element سے ABC ہیں تو یہ جو A ہوگا یہ proper subset ہوگا B کا تو آئیے چلتے ہیں last کی طرف last ہے ہمارا improper subset number 9 improper subset جی میں نے improper subset کی definition لکھئے یہاں پہ improper subset کی definition ہے a set constant consisting of a set is called improper subset تھوڑی سی یہاں پہ گلتی ہے consisting of all elements of a set elements یہاں پہ لکھیں گے all elements consisting all elements of a set is called improper subset اگر a set کے سارے جو ہیں members b set میں ہیں تو a set جو ہوگا وہ improper subset ہوگا b کا دیکھیں یہاں پہ یہ a set میں نے لکھا ہے a set کے جو member ہیں وہ 1 2 3 4 5 اور b set میں یہ سارے موجود ہیں دیکھیں آگے پیٹھیں یہ 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 1 ہے یہ ہے اور اس کے بعد یہ 2 ہے اور یہ مطلب کہ یہ سارے elements جو ہیں a b میں موجود ہیں تو یہ a a ہوگا یہ امپرابر سبسیٹ ہوگا b کا تو ہم b کو بھی امپرابر سبسیٹ کر سکتے ہیں a کا تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے آپ پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ